ممک حلال حصاب ممک حرام مجھے کتنا بڑا نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے مجھے افسوس ہے مرائکہ کہ کھول سے شروع آنے علی محبت کا انجام اس پر ہو رہا ہے نہیں یہ ساتھ کو اب صرف انتقام کا بانی مجھا سکتا ہے میڈم ہاں تو لو نا انتقام جس نے تمہیں دھوکہ دیا شاید میں نے بنیاد ہی غلط رکھتی اگر آپ کو لگتا ہے کہ مصطفیٰ ٹھیک کیا رہا ہے تو پھر میں اس کی مستحق ہوں سگا بھائی ہے آپ آپ یہاں اپنے سگے بھائی کے سر کا سودہ کرنے ہی ہیں ہاں ہے وہ مجھے آج کے بعد تم میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا ہوگے خواہ و کاروبار کا مسئلہ ہو یا پولیس کا سودہ منظور ہے مجھے اگر ایک بات کا خیال رکھیے آپ کہ کہانی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہانی کا ہر کردار اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے لیکن قسم اس قید سے آزاد نہیں ہونا چاہتا مرید سچ کہوں تو اسی قید میں مرنا چاہتا مرید نے ایک دفعہ تو اسما کے کہنے پر اس کے باپ کی جان بچا لی لیکن اس کے زندگی کا مقصد ہی صرف امین قریشی سے اپنی ماں کا بدلہ لینا ہے اس لیے اب وہ دوبارہ پلان کرے گا اور کسی طرح سے امین قریشی کو سبق سکھائے گا لیکن اس دفعہ وہ یہ کام اس طرح کرے گا کہ اسما کو پتا نہ لگ سکے کہ یہ کام آخر کیا کس نے ہے کیونکہ مرید اسما سے محبت کرتا ہے اور اسما بھی مرید سے محبت کرنے لگی ہے اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے باپ کو ختم کرنے کی وجہ سے اسما کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے مرید کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ بھائی بھی اپنا بدلہ لینے کے لیے پوری طرح سے پرجوش ہے اور مصطفیٰ بھائی کا بدلہ تو تب ہی پورا ہوگا جب امین قریشی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ملائکہ کو بھی ختم کرے گا مرید کو آپ کسی بھی طرح مصطفیٰ بھائی کو جیل سے باہر نکالنا ہے چاہے وہ اس کو جیل سے بگا کر ہو یا پھر اس کی زمانت کر کے جیل سے نکالنا پڑے اسے ویواز آپ کو کیا لگتا ہے کیا مصطفیٰ بھائی اور مرید دونوں اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں گے یا ارسل ان کے لیے اور کوئی مشکل پیدا کرے گا اور ایک دعا فیر وہ دونوں مشکل کا شکار ہو جائیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا